تو آج ایک عمرہ ویورز نے سوال کیا کہ کاپی رائٹ کلیم کو کیسے چک کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آج ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو مکمل سکھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کاپی رائٹ کلیم جو آئے گا تو اس کا چک کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو اپنے گوگل کروم کا براؤزر جو ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ اوپن کریں تو اس کے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ سیدھا جب گوگل کروم کو اوپن کریں گے تو ادھر یوٹیوب اسٹوڈیو ڈاٹ کام جو لکھے گا تو آپ لوگوں کا موبیل ایسا ڈسٹرپ سائیڈ میں کھلے گا تو اس کے بعد آپ لوگ اس کو ڈسٹرپ سائیڈ میں ایسا کھول دیں اور اس کے کھولنے کے بعد ناظرین بلکل آرام سے آپ لوگ کاپی رائٹ کلیم جو ہوتا ہے تو اس کو چک کر سکتے ہیں تو ہم ایک دوست کے تین طریقے ہوتے ہیں تو تینوں طریقے ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ کاپی رائٹ کلیم کو کیسے چک کیا جاتا ہے سب سے پہلا جو کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی ویڈیو میں کاپی رائٹ کلیم آ گیا ہے نہیں آیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا ہے آپ لوگوں کو اپنے گوگل کروم براوزر سے اپنے چینل کو لاؤن کرنا چاہیے اس کے لاؤن کرنے کے بعد ناظرین آپ لوگ جب آپ لوگوں کا موبیل ایسا جو ڈسٹ اپ سائیڈ میں اوفن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ادھر جو آپ کا یہ کنٹنٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو سیلٹ کریں ناظرین اس کو جب سیلٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر ایک فلٹر ظاہر ہو جائے گا جب فلٹر ظاہر ہو جائے گا ناظرین فلٹر میں آپ لوگ سب چیز کو چھک کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو آج ٹوفک ہے تو کافی رائٹ کلیم کے بارے میں تو ادھر آپ لوگ دیکھ لیجئے دوسرے پیراگراب میں لکھا ہوا ہے کافی رائٹ کلیم تو اس کو آپ لوگ سیلٹ کریں تو جو ہی ناظرین اس کو آپ لوگ سیلٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے جتنے آپ لوگوں کا ویڈیو ہوئے گا تو اس کا کافی رائٹ کلیم آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے یہ اس کا سب سے پہلا اور اہم طریقہ ہے جو کہ آپ لوگ اپنے ویڈیو کا کاپی رائٹ کلم کو چک کر سکتے ہیں ابھی اس کلم کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اس کے اوپر کلک کرنا چاہیے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو ناظرین آپ لوگوں کے سامنے اس طرح ایک پیج میں لکھا جائے گا کہ مطلب اس کو آپ لوگ سی ڈیٹیل میں جائیں تو سی ڈیٹیل جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے تو اس کو آپ لوگ کلک کریں تو جو ہی ناظرین آپ لوگ اس کو کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح ایک اور بھی وینڈو کل جائے گا تو اس کے اندر آپ لوگوں کو دکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا ویڈیو بلوک تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کا چینل میں یہ انیجی لیوٹی ہے تو مطلب یہ مونٹائزیشن یہ ویڈیو آپ لوگوں کا نہیں ہوگا مگر آپ کا چینل میں کوئی افکٹ نہیں آئے گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب نے ہوتھ لکھا کہ اس کافی رائٹ کلم سے آپ لوگوں کا چینل میں کوئی افکٹ نہیں آئے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس ویڈیو سے آپ لوگ اگر ارننگ کریں گے تو اس کا ارننگ ڈارک وہی انہر کے پاس جائے گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا اگر آپ لوگ اس کلیم کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ناظرین اس کا ہٹانے کا ویڈیو ہم نے بھی بتایا تھا اور اس کا ہٹانے کا ویڈیو ہم اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیں گے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کلیم کو ہٹانے کے لیے جو ادھر سی ایکشن لکھا ہوا ہے سیلیکٹ ایکشن تو اس ایکشن میں آپ لوگ کلک کریں گے تو جو ہی آپ لوگوں کو ادھر ریپلے سونگ میوٹ سونگ اور اس چیز آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو اس کو آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب لائیبرری سے آپ لوگوں کو فری کپی رائٹ کا سونگ ملے گا تو اس کے اندر آپ لوگ اپنے مطلب ویڈیو کو ٹک کر سکتے ہیں جو کہ ویڈیو ایڈیٹر کا ہمارا بھی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹر اور ریپلے سونگ کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو اس کا بھی لنک ہم میں ڈسکریپشن میں دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اور سیکھ لیجئے کہ کیسا سونگ کو ریپلے سکتے ہیں یا کیسا آپ لوگوں کا ویڈیو بلوک ہے اس کو کیسا ٹک کیا جاتا ہے یہ سب ویڈیو ہمارے چینل میں ایک ایک بنے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا سہولت کے لیے تو ناظرین یہ اس کا پہلا طریقہ ہو گیا جو کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور جو آپ لوگ اگر نیا نیا کوئی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کیا ہو جائے گا کہ ویڈیو کا اوپر سے آپ لوگ وائی ٹی سٹیڈیو میں اس کو اوپن کریں گے تو وائی ٹی سٹیڈیو کے اندر آپ لوگوں کا ادھر مطلب ناظرین یہ چیز ادھر ویڈیو کے سامنے شو کرے گا مطلب یہ چیز آپ لوگوں کا ادھر ویڈیو کے سامنے شو کر دے گا تو اس کو بھی ادھر آپ لوگ چک کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے ناظرین میں ادھر چک کر کے آپ لوگوں کو دیکھاؤں تو ادھر ہم جو اس وینڈو کے اندر ہیں تو اس وینڈو کے اندر ہم آپ لوگوں کو دوسرا اس کا طریقہ سکھائیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیں لیکن اس کا یہ جو ٹول ہے یہ ٹول جس چینل ابھی تک مونٹائزیشن نہیں ہے تو 50% کام کرتا ہے اور جس چینل اگر مونٹائزیشن ہے تو اس ٹول ناظرین مطلب 80% کام کر سکتا ہے یوٹیوب کو کوپی رائٹ کے لیے کو دیکھنے کے لیے یعنی 100% تو ہم لوگ نہیں کہ سکتے ہیں لیکن 80% تک مونٹائزیشن چینل کا کام کر سکتا ہے اور آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہے کہ کون کون بندے نے آپ لوگوں کا ویڈیو کو چھرا کے یا ایڈٹ کر کے یا اپ لوڈ کر کے فورا چیز آپ لوگوں کو دیکھا ہے ناظرین اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ادھر دیکھ لیجئے جو کہ ایناٹائکس اور کامنٹس اور اس کے نیچے ناظرین آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ڈالر کے سین کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک سی کا نشان جو کہ میں ایک پٹی کے اندر بند کر کے آپ لوگوں کو دیکھا دوں تو اس سی کے اپشن کے اوپر آپ لوگ کلک کریں تو ناظرین اس سی کے اپشن کا مطلب ہے کاپی رائٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے تو اس کے اوپر خود بھی لکھا ہوا ہے کہ کاپی رائٹ تو اس کے اندر جب ناظرین آپ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگوں کو کوئی چیز دیکھنے کو ملے گا مطلب اس کا دو اس کے اندر اپشن ہے یہ اوپر والا جن لوگوں نے آپ لوگوں کا کوئی مواد وغیرہ کو مطلب کوئی چیز آپ لوگوں کا استعمال کیا ہے تو وہی چیز استعمال آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جب نیچے نیچے کا ناظرین آپ لوگ دکھا ہوا ہے کہ سم باڈی میڈ آن یور ویڈیوز یا چھک ویڈیو لسٹ مطلب اس لسٹ جو لکھا ہے ویڈیو لسٹ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں تو جو ہی ناظرین آپ لوگ ویڈیو کے لسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو وہی چیز آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا جیسا کہ پہلے آیا تھا تو ہمارا اس کافی رائٹ کا مقصد رکھنے کا یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دکھائیں اور سکھانے کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تو پھر ناظرین آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کا ویڈیو ایدھر ہی کافی رائٹ کلیم لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو وہی ٹول میں جائیں گے پھر آپ لوگوں کو سی ڈیٹیل میں جانا ہے اور وہی اپنے طریقے سے اپنے ویڈیو کو آپ لوگ ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین ہو گئے اس کا دو طریقہ اور تیسرا طریقہ دیکھنے کے لئے ہم اب لوگوں کو لیے چلتے ہیں وائی ٹی سٹیڈیو میں ناظرین اس طرح آپ لوگ اپنا وائی ٹی سٹیڈیو کا جو ایپ ہوتا ہے تو اس کو اوپن کریں ناظرین اس کے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ جب ادھر جائیں گے تو آپ لوگوں کا جو ویڈیو ہوئے گا تو ویڈیو کے یہ جو ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ اس کے ساتھ یہ جگہ ہوئے گا یہ جگہ میں نیچے آپ لوگوں کو کاپی رائٹ کا کلیم دیکھنے کو ملے گا تو مثال کے طور پر ہمارا ایک ویڈیو میں کاپی رائٹ کلیم ہے لیکن اس کا مطلب وہ بہت دور ہے تو اس کو سرچ کرنے میں توڑا پروبلم ہے تو اس کے لئے ہم اس کو سرچ کرنے کے لئے اس کا نام کو کوپی کیا تو ہم ادھر کنٹنٹ میں جاتے ہیں اور ادھر ہم اس کا نام کو سرچ کرتے ہیں تو جو ہی ہم اس کا نام کو سرچ کریں گے تو ناظرین آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سامنے وہی ویڈیو آ گیا اور جب ویڈیو کے آگے ناظرین کاپی رائٹ کلیم ہوئے گا تو آپ کو اس کے نیچے یہی جگہ میں اے سیڈ میں کاپی رائٹ کلیم لکھا دکھائی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ویڈیو کے اندر کاپی رائٹ کا کلیم آ گیا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو پھر بھی وہی جگہ میں جا کے اس کو آپ لوگوں کو ایڈٹ کرنا پڑے گا جیسا کہ ادھر لکھا ہوا ہے ایج رسٹکشن اور اس کے آگے آپ لوگ ادھر اس کو صحیح کرنے کے لئے وائیٹی اسٹیو میں یوٹیوب اسٹیو میں جا کے اس کو ریپلیس وغیرہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بھی سیکھا اگر آپ لوگوں نے کچھ سیکھا تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر کریٹر ہم سفر میں نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اپنا حیال رکھئے ٹیک کیئر گوڑ بائی اللہ حافظ